سلام علیکم برحمت اللہ برگاتو کو مالیم سلام اسلام بھئی کیسے خیاریت ہے شکران دلہ حمد بھائی آپ سنوئے الحمدللہ الحمدللہ it is our first podcast بھائی سننا ٹریک اس podcast میں ہمارے تیسرے مہمان کوئی بھی نہیں ہے انشاءاللہ اس میں ہم لوگ پہلے podcast میں انشاءاللہ صرف آپ کے سامنے میں اور اسلام بھائی ہیں اچھا آج کا topic جیسا کہ آپ کو پتا آنکھوں کے بارے میں آنکھوں کے گناہ اور جیسے آپ کہا سکتے ہیں بد نظری جسے کہتے ہیں اس کے فوائد اس کے نقصانات اور اس کی شریعت کے اندر جو بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو احکامات دیئے ہیں اس حوالے سے تو سب سے پہلے تو یہ بات تو واضح ہے کہ آنکھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہوئے نا سورہ بلد کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے سب سے پہلے آنکھوں کا ذکر کیا تو یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ آنکھ اللہ سبحانہ وتعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جس طریقے سے اللہ تعالی نے بہت ساری نسان کو نعمت دی ہیں اسی طریقے سے آنکھ بہت بڑی نعمت ہے تو اب اس آنکھ کے بارے میں کیونکہ آنکھ اللہ سبحانہ وتعالی میں دی ہے اس بارے میں اس کی گائیڈنس اس کو کہاں یوز کرنا ہے کہاں نہیں کرنا ہے یہ بھی ظاہر سے باتیں اللہ سبحانہ وتعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہی ہونا چاہیے تو اگر ہم اس موضوع کو بات کرنے سے پہلے دیکھیں کہ شریعت نے ہمیں کبھی بھی ڈائریک کسی گناہ کرنے سے مانا نہیں کیا تو یہ نہیں کہا کہ آپ زنا مت کرو فرمایا کہ لا تقرب الزنا زنا کی قریب بھی نہ جاؤ تو مطلب شریعت نے کسی گناہ تک پہنچنے کے لئے جس سب سے پہلی چیز ہوتی ہے نا جس کو آپ کہا سکتے ہیں کہ روڈ جو ہوتی ہے اس کے آریجن جو ہوتا ہے شریعت نے اس سے رکھ دیا ہے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کے اندر یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو یا کچھ اور مطلب کہا کہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں وَيَحْفَزُوا فُرُوجَهُمْ شرمگاہ کی حفاظت کا بعد محکم دیا سب سے پہلے کہا کہ نگاہیں نیچے رکھیں کیونکہ یہ آنکھ ہی ہوتی ہے جو انسان کو جتنے بڑے بڑے جو میجر سنس ہیں ان کی طرف لیڈ کر کے لگے جاتی ہے یہ بات تو سب کے سامنے واضح ہے کہ آنکھ بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے کہ کسی انسان کی دل میں آنکھ سے دیکھتا ہے تو پھر اس کی دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ یہ کر لوں پھر آگے آنکھ ہی ہے جو اس کی تمام بڑے گناہ کی طرف لیڈ کر کے لکے جاتی ہے اس کو ہمزبہ یہاں پر ابن القریم جو کہ بہت بڑے سکولر گزرے ہیں ان کی کتابیں یا ان کی بکس جو ہیں بہت موسٹ اکیمنڈید ہیں صحیح تو وہ اس آیت کی شرعہ میں کہتے ہیں کہ آنکھ جو ہے دل کا آئینہ ہے اگر انسان جو ہے اس آنکھ کو روگ لے تو وہ دل تک نہیں جائے گی ہے جس طرح وہ آنکھ ہم آئینے کا سامنے آتے ہیں اور آئینے کے سامنے ہم جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے ہی عقص ہوتا ہے اس طرح آنکھ جو ہے وہ دل کا آئینہ ہے ہم آنکھ سے جو بھی کریں گے اس کا ایفیک ہمارے ذل پر بھی ہوگا اور پھر کیا ہوگا ہمارا دل شہوت کی طرف میں اوبارے گا آج دیکھیں یہ سب سے زیادہ جو کومن ہمارے معاشرے میں ہماری انوریمنٹ میں جو ایک گناہ پایا جاتا ہے وہ ہی آنکھ بدنظری بلکل بلکل ایسا ہی ہے یہ چیز نا اور میرے ایکسپیرنس کے مطابق بدنظری کا جو گناہ ہے نا یہ صرف ینگسٹرز کے اندر یوتھ کے اندر نہیں بلکہ آپ کہیں گے فورٹی پلس ففٹی پلس لوگوں کے اندر بھی میں نے ایکسپیرنس کیا اس چیز کو کیونکہ ایوین میریٹ کے بعد بھی میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ اس بیمارے سے نکل نہیں باتے نہیں نکل باتے واقعی میں بہت جسے آپ کہہ سکتے کہ ایڈکشن ہے یہ بھی ایک ایک مس کونسپٹ ہماری انوریمنٹ میں یہ ہے کہ صرف مرد ہی ہے الگ الگ آیت کے اندر مردوں کو الگ حکم دے رہے ہیں تو یہ ایک ہمارے ہیں واقعی ایک میت ہے ایک مس کونسپٹشن ہے کہ صرف اور صرف مرد ہو کے اوپر مردوں کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھے ہیں عورتوں کے لیے حکم نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے دونوں کو الگ 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 آیت کے اندر اس بات کو حکم دیا ہے اور ہمزہ بھائی یہ کبھی اللہ کے نبی کے دور میں بھی کچھ انسیڈنس ہو جاتے یا واقعات ہو جاتے تو اللہ کے نبی صحابہ کی تربیت کے لیے ان کو آگاہ کیا کرتے تھے جس کے بڑا ہی مشہور واقعہ ہے فضل بن عباس جو کہ صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے ساتھ ایک دفعہ ان کے پیچھے سوار تھا اور ہم مینہ کی طرف جا رہے تھے تو میری ایک عورت پر پر نگاہ پڑی تو اللہ کے نبی نے میرے چہرے کو پھیڑ دیا جس سے میں معلوم یہ ہوا کہ غیر محرم کی طرف شریعت نے کس طرح میں منا کیا کہ ہم کس طرح دیکھی بھی نہیں کیونکہ پہلا جو ذریعہ ہے وہ یہ غیر محرم کی طرف ہی دیکھنا ہے وہی بات نا کہ گناہ کی طرف یہ آنکھ ہی لیڈ کرتی ہے انسان کو اور اکثر جو بیشتر ایک میں یہاں پر کچھ چیزیں ایٹ کرنا چاہوں گا ہمارے یوت میں جو ایک بڑی سوالات ہم سے بھی کس طرح دیکھنا چھوڑے ہیں کس طرح ہم ان سب چیزوں سے بچے ہیں تو ان کو جو سب سے پہلے ہیں ایڈوائس ہم دیں ان کو دی جائے یہ ہے کہ وہ جو پچھرز ہم دیکھ رہے ہیں فر ایکزمپل ہم فیس بک یوز کر رہے ہیں یا انسٹرگرام یوز کر رہے ہیں شورٹ دیکھ رہے ہیں پھر ہم کوئی شورٹ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں ہم سکرول کیے جا رہے ہیں سکرول کیے جا رہے ہیں اور ایک دم کوئی اس طرح کی پیچر آگئی یا پھر اس طرح کوئی ویڈیو آگئی جس میں وہ آورت جو ہے پروپرلی اس نے بلکہ آپ تو ریلز اور یہ جو شورٹ چلتے ہیں اس طرح کی کوئی نہیں بلکہ میجورٹی یہی اسی چیز سے بھریا ہویا سب کچھ ہمارے معاشرے میں ایک یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ جب تک آپ کچھ آپ کی میمز ہو یا پھر آپ اس طرح یا پھر آپ تھوڑا اڈلٹ کونٹینٹ نہ دیکھنا تو مہاشرے میں اس کو بھولا اور اکثر اور اس محفیل میں کیونکہ ہم جب لیوستیز میں پڑھتے ہیں آپ ان کچھ لوگ جو ہم نے دیکھے ہیں ہمارے دوست وغیر آئے ہیں جو تھوڑے سے دین کی طرف آئیں ان پر بہواد اکسنا شروع بلکل ایسا ہی یہ تو محلی ہو گیا حالکہ نہ اس نے دھاری رکھی ابھی تک نہ اس نے کچھ کیا بس نمازیں پڑھ لائے وہ اور یہ وجہ کی استقامت نہیں ہو باتی اچھا پھر ہم اس طرف آئیں پھر وہ کیا کرتا ہے پھر اگر وہ کونٹینٹ آگیا اس کو سکرول بھی نہیں کر رہا اس کو صرف نظر اور غیر میرے پڑھ جائے اس کے انجام کیا ہوتا ہے پھر اس پہ نظر پڑھی پھر دل میں ایک جاگہ کے مزید کچھ اور پھر اس سے آگے اس کی سرچ میں گئے پھر اس کی سرچ میں گئے ایڈ دی انڈ کس پہ گئے ایڈل کونٹینٹ کی طرف ہم اور اس کا انجام روائی اتنا برا ہے کچھ لوگ میں نے دیکھ ہے جو کہ آفٹر میریٹ بھی اس کو نہیں چھوڑ بات ہیں بہت مجبور ہیں وہ سائیکلوجیس کے پاس جاتے ہیں کہ کسی طرح بھی ہمارا یہ چھوٹ جائے لیکن بہت مشکل ہوئی ہم کو نہیں اور ایک چیز ضرور میں اٹ کرنا چاہوں گا جو میں نے ایک سوشل کیا ہے اس کو گناہ نہیں سمجھا جاتا بہت کم لوگ ہیں کہ گناہ تصور کرتے ہیں نہیں تو اگر ہم سوشل میڈیے کی بات کریں اس کے اوپر اگر کوئی نامیرمی تصاویر آرہی تو اس کو بلکل آپ ایک نظر کے بعد دوسری نظر اس کی پیشنا لے اس کا مطلب کہ ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا تو اپنی نظر کو پھیڑ لیں پہلی نظر معاف ہے یہاں پر آ کر جب ہم پیکٹیسنگ کی طرف آئے تھوڑی سی شروع کی تو کچھ کچھ اس طرح کی حادیث سنی بندہ سب دیکھ لے تو معاف نہیں پہلی نظر میں دیکھتے ہی آپ کو نظر پھین نی ہے جیسے کہ جریب بن عبداللہ ایک صحابی ہے کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی سے نظر فجا یعنی اچانک نظر پڑھ جانے کے بارے میں میں پوچھا کہ کس طرح اگر اچانک نظر پڑھ جائے تو ان کیا کریں تو اللہ نے فرمایا کہ اپنی نظر کو پھیل لو یہ نہیں کہا کہ آپ اسی کی بین کا ان کے جو پاسٹرز ہوتے ہیں ان کا عمل رہا ہے تاریخ نے رقم کی ہے یہ چیز کہ انہوں نے آنکھیں نکال کے پھیک دینے کا ان کے حکوم ہے ہمزو بھائی اسی چیز کے اوپر دوسری چیز میں ایڈ کرنا چاہوں ہاں بیسے تو اس کے نقصانات بہت ہیں بد نظری جتنے گنے کب میں آج کے دور میں لیکن جو سب سے اہم میں سمجھتا ہوں اس کے نتائج ہمیں بڑی نظر آتے بہت بڑی برے نظر آتے وہ یہ کہ اگر آپ نے ایک عورت کو دیکھ لیا پھر ایڈ دین کیا ہوگا پھر آپ کے دل میں حسرت جا گئے اور آپ ریلیشن کی طرف جاتا ہے میں اس لوگ کو جانتا ہوں جو ریلیشن کی طرف گئے ہیں یعنی ہم اپنے جی ڈی ایس کی بات کریں تو کچھ ہمارے دوست وغیر ایسے تھے ان کی کچھ فرینڈز تھی انہوں نے ان کو بتایا کہ جب وہ ریلیشن میں تھے تو انہوں نے بہت ان کا ایک دوسری پر بہت انہوں نے ایک دوسرے پر کر ایسی چیزیں شیئر کر گئے جو کہ نہیں کرنی چاہیتی اور شریع لیاس سے ان کے لئے جائز بھی نہیں تھی لیکن محبت کا لیول اچھا ابن قیم یہاں کہتے ہیں کہ جو محبت کی مثال دیتے ہوں وہ اس کے اندر جو شراب ہے یعنی اس کا result آئے گا وہ عشق ہے کیا مطلب یعنی love اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے شراب پی لی تو اس کا result آئے گا نا یعنی آپ نشے میں چلی آئیں گے تو وہ عشق بھی ایک نشا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ شراب کا الکوالی برنس ہمارے جو سوسائٹی میں باقی ہوا کہ ریشن میں تھے دو بندے بات ہوئی دو بندے ریلیشن میں تھے یا بندہ بندی بندہ بندی ہوئی تین مراد ریلیشن میں تھے ہیڈ دی ہوا یہ کہ جو نٹکی والوں کے سائٹ تھا اومن یہ ہوتا ہے کہ اس کی شادی کہ اور ہوگئی اس بندے نے سوسائٹ کر لی اور اس کی ویڈیو آئی کہ میں جا رہا ہوں وہ ویڈیو اس کی ورل ہوئی اس کے گھر والے پہنچے دروازہ نوک کیا کوئی بھی نہیں آیا پھر ایڈ دیون ہوا یہ دروازہ توڑا گیا تو دیکھا کہ وہ پنکھے کے ساتھ رہی ہوا تھا اور اس کی جان کب سے نکل چکی تھی اس کے نتائج ہم دیکھ ہے تو اتنے زیادہ بورے میں نظر کہ نشا اتنا ایک نیکس دیو اچھا جو میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں پھر ہوا یہ کہ اس لڑکی نے جو اس کی فرینڈ تھی اس نے آ کر اس محبت نہ کر لڑکی نے کیونکہ آج کے دور میں لف اور لسٹ میں فرق نہیں کرتے لوگ لسٹ کے نام پر لف ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں سب غلط ہے تو یہاں پر اس نے مانگی جو کہ مناسب نہیں تھی تھوڑی ایڈلٹ تھی وہ اس نے دے دی اور جب وہ معاملہ آگے بڑھا جب ان کا break اپ ہو اب وہ ہوگئے پریشان حتی کہ میں کچھ ایسے کیس بھی پڑھے یعنی اسی کے بارے میں وہ بتا رہی تھی اتنا روی ہے اتنا روی ہے اس کا کوئی اب وہ کیا پیچرز پھلا دے کھا اس کی عزت رہ گئی یہاں تک کی ایک واقعہ میں نے پھڑا اس کے اندر یہ تھا کہ ایک بندے نے گررڈ فرنڈ کو blackmail کیا اس نے اپنی بچرز دی بھی تھی کہ میں تمہاری بچرز پھیلا دوں گا اس نے دھمکی میں آکر پھلا دی پھر ہوا ہے اس لڑکی آئی سوشائٹ کر یعنی اس کے نتائج بہت بورے ہیں آج سوشائٹی میں بہت زیادی اگر ہم اس کے جو نیگیٹیو جو ریزلٹ سوشائٹ سے بات ہے اس کے نیگیٹیو کوئی اچھا ریزلٹ تو کبھی آیا نہیں اس کا نقصانات کے اوپر بات کرنے سا ہیں تو بہت سارے نقصانات ہیں سکولرز نے ذکر بھی کی اور ہم سوشائٹی میں دیکھتے بھی رہتے ہیں اس کو ایکسپرینس بھی کرتے رہیں کہ کتنے اس کے نقصانات ہوتے ہیں بہت سارے نقصانات ہیں جیسا کہ کچھ نقصانات ابن قیم رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ بد نظری انسان اگر بد نظری کرتا نام محرم کی طرف سریف اور سریف آپ اپیٹ جنڈر نہیں بلکہ بہت ساری محرامات جس سے بھی دیکھ ساری چیز ہو سکتی ہیں وہ نام محرم اپیٹ جنڈر ہو یا پھر ایکس بائز ایٹ ابھی اس پر بات کریں گے انشاءاللہ تو وہ کہتے ہیں کہ بد نظری کے نقصانات بہت زیادہ ہیں جیسا کہ اگر کوئی شخص بد نظری کرتا ہے سب سے پہلے اس کے دل میں ایک حسرت ہو جاتی ہیں بس آگے کچھ کروں اب ایک سٹیپ اور ایسے کرتے کرتے بس وہ اس کو بس زینا تک پورا اس کو راستہ مل چکا ہوتا ہے صریف اور صریف شروع کے اندر جو نظر نے کام کیا ہوتا ہے اس کو لے جاتی ہے ان تک اور بہت سار نقصانات ذکر کی ہیں اور نظر اس کے اندر اور ایوین کے آج کے دور میں جو زینا کے جو ذرائع ہیں وہ بہت ایزی ہو گئے ہم اکیلے بھی بیٹھے ہیں پہلے جائیں سمجھ بھائی یہ اگر اس کے نقصانات کی طرف جائنا جیسے کہ آپ نے بات کی ہے تو کچھ واقعات ہمیں ملتے ہیں جو کے واقعے میں ہی ہمیں پتہ جلتا کہ بدنزیق کے نقصانات کتنے اس کے اینڈ میں آگے بورے ہو سکتے ہیں ایک واقعہ نکل گیا ہے امام ابن قیم نے وہ کہتے ہیں کہ ایک عیسائی تھا جو کہ ایک مسجد پر چھڑ کر ازان دیا کرتا تھا مسلم تھا نہیں عیسائی تھا آپ نے کہہ دیا چلیں چلیں تو جب وہ ازان دیتا تو اس کی ایک دفعہ نظر ایک عیسائی خاتون یا عیسائی لیڈی پر پڑ گئی تو اب دیکھیں نظر نقصانہ تھا یہاں سے دیکھنا شروع کہتے ہیں کہ پھر اس کے دل میں ایک چیز آگی پھر وہ گیا اس عورت کے پاس گیا اس عورت سے مطالبہ کیا کہ میں تم پھر میں آ کر مسلمان سے ڈیبیٹ شروع کی مسلمان سے ڈیبیٹ کرتا تو ایک شخص جو مسلمان تھا اس نے ڈیبیٹ کی اس شخص سے پوچھا کہ تم تو حفظ قرآن تھے تو تمہیں قرآن کی کوئی آیت یاد ہوگی وہ کہتا ہے کہ مجھے قرآن کی کوئی بھی آیت یاد نہیں سوائے سب ایک آیت کے وہ آیت کو اس نے جب تلاوت کی کہتا کہ اکثر بیست جا کم چاہیں گے کاش مسلمان ہوتے کاش اور اسی طریقے کا واقعہ ابن جوسی رحمہ اللہ لائے ایک شخص تھا تین سال لگتار عبادت کرتا تھا بہت تین سال لگتار عبادت نہیں کرتا بہت ایک دفعہ اس کی نظر ایک عورت پر پڑ گئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس عورت پر نظر پڑھنے وجہ سے ظاہر سی بات ہے نظر پھر اس کو آگ لے کے جاتی رہی جاتی رہی اور یہاں تک اس نے اپنا مذہب چھوڑ دیا وہ کرسچن ہو گیا علیبان کرسچن ہو گیا بٹ علماء زکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بعد ہدایت بھی دے دی تھی وہ دوبارہ ریویٹ ہو گیا اسلام کی طرف الحمدللہ تو اسی طریقے سے سنتے رہتے ہیں ہم لوگ بارسیسہ جو بہت مشہور واقع ہے بارسیسہ کا کتنا بڑا زاہد آدمی اور کتنا پائس مین تھا لیکن ظاہر سی بات شیطانی وساویز شیطان نے شروع یہاں سے کیا کہ ہاتھ تو دیکھو کتنی اچھے لڑکی کے تو نظر جو انسان کو تباہ کر کر رکھ دیتی ہے جو انسان کو جسے کہتے ہیں جیسے کہ ایک مشہور ہے مرد کے دل کو راستہ پہنچتا سب سے پہلے وہ میدے کا ہوتا ہے جبکہ مرد کے دل کو جو راستہ سب سے پہلے پہنچتا آنکھ ہوتی ہے آنکھ سب سے پہلے اس کے دل کو اٹیک کرتی ہے تو یہ دیکھنے کی چیز ہے اچھے کہ آپ نے قصصے کی طرف اشارہ کیا تو اس کی نتائج کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا کہ صرف نظر کی وجہ سے اس نے تین سے چار گناہ ایک ساتھ کی پہلا گناہ کہ اس نے زنا کیا دوسرا گناہ اس نے یہ کیا کہ جب زنا کے جو ریزلٹ آیا اس کا یہ کہ بچہ ہوا اس نے بچے کو قتل کیا پھر اس کے ساتھ جو بد نظریہ کہاں تک لے کے گئی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا اور اسی حوالے سے بہت سارے واقعات سکولرز کے ہمارے صالح سالح کے ملتے ہیں کہ کس طریقے سے اپنی نظروں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور کس طریقے سے اپنی نظر کو غلط جگہ پر استعمال کرنے سے بچایا کرتے تھے اور ان کا جو راستے میں چلنے کا اور اٹھنے بیٹھنے مطلب اینی ٹائم ان کی جو نظر ہوتی تھی ان کا استعمال اللہ سبحانہ وطالعہ کے بتائے طریقے ایک مطابق ہوتا تھا بلکہ ایک طابعی ہیں ربی بن خسیم ان کے بارے میں آتا ہمیشہ نظر نیچے کر کے چلتے تھی ان کے بارے علماء لکھتے ہیں کہ جب وہ چلتے راستے میں لوگ دیکھتے عورتے دیکھتے تو کہتے ربی تو اندہ ہے اور اس وقت پناہ مانگتی تھی اللہ ہمیں اندہ نہ کر جس اندہ ہے تو ان کو پتا تک نہیں تک اندہ نہیں اللہ اکبر نظر نیچے کر سلتے تھے اسی طرح ایک اور سلپ میں واقعہ ملتا ہے حسان بن سنان کے نام سے یہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ عید ان کے بارے میں آتا ہے عید کی نماز پڑھ کے عید عمومن عید کی طرف دیکھتا ہوا رہا تھا اب دیکھیں یہ بھی ایک خاص تھا ہمارے اوکیزن کی طرح ہم بات کریں اوکیزن کس طرح ہوتے ہیں سادی بات دیکھ لیں سب سے پہلا جو نظر کی ہم بات کر رہے ہیں ہم سب سے بلے آئے سب سے بے حیائی بھی وہاں ہو رہی ہوتی ہے ہمیں کلک بھی کر رہے ہاں اگر حال آپ نے سیپریٹ کرا آیا لیکن فٹوگرافر مطلب آپ کھوڑی دیر مہرہ میں آپ کھو اندر جائے گا وہ بلکل یہ بہت قوم آن ہوتے جا رہا ہم آشری کے اندر اسی سے ریلیٹ کرتے ہوئے ہم اگر اس کو دیکھیں جس اندر بھی ظاہر سی بات جمعت باہر بیٹھتا ہے گلی چوراؤں کے پر بیٹھا ہوتا ہے نا تو اس وقت یہ گناہ زیادہ ہوتا ہے اور اس کے ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں صاحبہ کو کہ تم پر ہے کہ ہم بیٹھو لیکن پھر صاحبہ نے کہا ہم بیٹھنا چاہیں ہمارے بات کہنے کی جگہ نہیں ہوتی پھر اللہ کے نبی نے کچھ ایٹیکیٹ سکھائیں کچھ عداب سکھائیں آپ نے فرمایا بیٹھو تو راستے کے حق ادا کر دیا کرو صاحبہ نے بوچھا لگے راستے کے حقوق کیا ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھ جھکا کے بیٹھا کرو سلام کیا کرو نیکی کا حکوم دیا کرو اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ اپنی آنکھوں کو جھکا کے بیٹھا کرو یہ راستے کا حق ہے اور آج ہم اس چیز کے خیال نہیں کرتے بلکل اور بہت سارے نوجوان بہت سارے بیٹھتے اس لیے یہ کام کر سکے اور ان کو انتظار ہوتا ہے کہ کب کالیج کی چھٹی ہوگی اور کالیج کی چھٹی ہوگی تو مطلب ان کی نیند چار بجے پوری ہوگی لیکن ساڑھے بارہ بجے کالیج آف ہوگا تو بارہ بجے تیار ہوگے بلکل پنکچوال ہوگے کالیج کھڑے ملیں گے اسی بیسیکلی مسئلہ ہے اور واقعی بہت کامن مسئلہ ہوتا جا رہی ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرد کا مرد کی طرف دیکھنا اور ہوموس سکشالیٹی جس کو ہم یہی ریزلٹ ہوتا اس کا نا تو یہ بھی شریعت نے اس چیز سے بھی روکا ہے کہ صرف سوالین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ امرد کی طرف دیکھنے کو پسند نہیں کرتے تھے اگر کسی امرد سے ملاقات ہو بھی جاتی تو صحات تک نہیں ملاتے تھے امرد سے ملات آپ کی کم سین عمر ہوتے ہیں کم عمر ہیں داری اور سٹیچ ہو رہا نہیں ہے جس کو ہم قوم اللوت کے عمل سے تھوڑا سا ریلیٹ کر کے سمجھا سکتے ہیں آڈینس کو جیسے کہ ابھی آپ دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں کچھ واقعات ہوئے جس میں ایک کاری صاحب تھے اور ایک اس کے ساتھے لڑکا جو بھی ایک سواجر معاملات ہوئے یعنی سلف نے اس کا اعتمام کرنے کو کہا تو اس کی بلکل ان کے سامنے تھے جیسے کہ مام گرتو بھی نے کچھ اسے نکل گیا نا سکولر سے کہتے ہیں کہ غالباً ابو داؤد کا انہیں نکل کیا کسی کا نکل گیا کہ وہ اپنے بیٹے کو ان کے جو سالے ان کے اپاس لے کر گئے ان سے کہا کہ آپ میری بیٹے کو پڑھائیں تو ان کو بیٹے بہت چھوٹے سٹیمپ پر تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کا ٹیسٹ لے لیں لیکن یہ آپ کو اچھے ملیں گے تو پھر انہوں نے جب ٹیسٹ لیا تو انہوں کو بٹھا لیا تو سلف یعنی سکولرز وہ لکھتے ہیں پیچھے بیٹھنا سامنے نہیں بیٹھنا میرے اس میں بیٹھنا تاکہ شیطان کچھ بھی حملہ نہ کر جائے ایسا ہی ہے اور حتی کہ شیخ نے اتفاق نکل کیا ہے کہ جس طرح عورت کی طرف آپ شہوت کی نیت سے حرام ہیں اسی طرح کم سی نمار یا بھی مرد بھی اس کی طرح آپ دیکھیں اس نگاہ سے کہ آپ کی دیزائر جھاگ جائیں آپ کو ایک شہوت آپ کی بڑھ جائے آپ کے بکل بھی جائز نہیں ہے امام زولی تو یہاں تک بھی کہتے ہیں کہ اگر وہ بچیاں یعنی جو رڑکیاں جو ابھی اپنی ڈیس کو نہیں پہنچی ہیں وہ ان کی طرف بھی نہ دیکھیں اگر ہر طرح سے صرف نے ان ذرائع کو روک دیا وہی بات ہے صد و ذرائع شریعت نے بلکل جہاں گناہ کا وہی سے روک دیا آگے جانے نہیں دیا بلکل اور رمضان کے اندر میرے پاس کانسلنگ کیس آئے تھا لیکن لیٹرلی مجھ سے تین چار سال بڑا ہی لڑکا ہوگا تو اس نے مجھ سے کچھ اپنی باتیں پرسنل شیئر ہماری برادری کے اندر خاص طور پر ایک برادری ہے انہوں نے کہا ہمارے اندر تو بہت عام ہے کوئی مسئلہ والی بات نہیں اس کے اندر اس نے کہ میں کو یہ سیکرٹ بتا رہا رہا ہوں لیکن کسی کو بتاتے نہیں ہم لیکن کانسلنگ کے لیے آیا ہوں آپ سے شیئر کر رہا کچھ تو میں بتا رہا آپ کو جب اس نے بتا کہ کان پکڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ بھی ہو رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر سوسائیٹی کے اندر کئی دور نہیں جانے کی ضرورت بلکل ہاں اسلامی سوسائیٹی ہے اور اسلامی ملک ہے سب کچھ ہے لیکن جتنے بھی لوگ ہیں ریون کے میں ایک جب سن رہا تھا ایک بندہ آیا تھا اس نے مسئلہ ڈس کیا اور وہ میریڈ تھا اور آکے اتنا رویا کہ میں میریڈ ہوں اور پھر بھی اس کیس سے نکل نہیں پھارا پھر انہوں نے کو کہا آپ پہلا سٹیپ شروع ہو گیا آواز آپ احمد نہ ماریے گا سو جو اس بھوڑائی میں پڑی بھی گئے تو اس کو چھوڑ دیں اور کوشش کریں چھوڑنے کی کیونکہ ایڈ دی ہیں نتائر اس کے اچھے نہیں تو پھر ضروری ہے کہ ہم نا اب تھوڑے سی اس کے طرف آئیں کہ جو اس گناہ کے اندر یا ایڈکشن کے اندر فسے ہوئے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم نکلیں بھائر کیا کرنا چاہیے ان کو اس طریقے کیونکہ بہت کومن ہو چکا یہ مسئلہ بہت کومن ہو چکا آپ ہر دوسرے بندے کو دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے ابھی بھی ریالیٹیف نہیں کہہ سکتے اس کو کچھ جسے جسے کہتے نا نحوس ٹائپ کی وہ تھی آنکھ لال اور چہرہ بلکل عجیب اچھا مجھے صحیح بتاؤ تین چرہ سال پہلے پتا بھی نہیں تھا کہ یہ کیا ہوتا کچھ ہوتا میں دین کی طرف جب اتنا نہیں تھا پڑھنے پڑھانے کی طرف جب کہتے نا جو سمٹمز ہیں یہ کس چیز کے یقین کی بائک آگے ٹھک جائے مسئلہ نہیں ہے لیکن اس نے گھر تک چھوڑ کے آنا تھا اس کو بائک ٹھک جائے مسئلہ ہی نظم ہے میں پیچھے بیٹھا ہوں لیکن میں بائک تھی اس میں لیڈی بیٹھی تھی ان کو آواز کس تے وے جا رہے ہیں ان کو چھیڑتے وے جا رہے ہیں ایون کہ ان کے بالو کو بھی اس کو چھیڑتے وے جا رہے ہیں ہم یعنی یہ اتنا زیادہ اس کو برانی مانا جا رہا رہا ہے تو میں ایک بات کرنا چاہوں پاکستان ہے اس میں بھی یہ بات بہت کومن ہے وہ یہ کہ محرامات کی طرف بھی نیچے رکھ ہے اس بات سننے بڑی اکوڈ لگ رہی ہو تھی محرامات اتنا ذہن کس کا خراب ہو سکتا ہے اتنی برین واشنگ کس کی ہو سکتی ہے اتنے متشدد منو اتنے زیادہ کوئی ہوگا اسلام ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے ہمارے سامنے نیوز پر بھی البتہ آئے میں کیس سن رہا تھا کہ میرامات کی طرف دیکھنے کی طرف ہوئی کہتے ہیں کہ ایک والد جو ہے اپنی ڈوٹر سے دو ڈھائے سال تا گناہ کرتا رہا کہ اس کیس میں اس کی کہاں تک ہمیں لے کے جا رہا ہے محرمات کی طرف بھی ہمیں چاہیے کہ ہم نظروں کو احتیاط کریں محرمات کی بات کر رہے ہیں کزن سے ہماری بہن ہوتی ہیں اٹسو کے مطلب یہ کزن ہے ہماری اور واقعی ایک مسئلہ ہے کہ اگر کوئی میل کزن بھی ہماری گھر میں آتا تو اس کو بھائی بولا جاتا ہے کہ بھائی ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے تو ہمارا بھائی ہے میری خالہ کا بیٹا ہے کوئی اس سے آپ ہمارا دل صاف ہونے چاہیے سامزہ بھائی اتنے ہم بات کر چکے ہیں اس کے نتائج پر بات کر چکے ہیں یہ کہ سب سے پہلے تو جو زیادت یوت اور جو بھی لوگ اس گناہ کے مبتلا ہیں ان کو بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں ان میں سے صرف چار چیزیں میں ریکمینٹ کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جب بھی انسان اس طرح کے گناہ کرنا لگے راستے میں چلتے ہوئے کبھی بھی اس طریقے خدشہ ہو کہ اب نظر پڑھنے کا خدشہ ہے ابھی گناہ ہو سکتا ہے جیسے ہی ہو تو سب سے پہلے اپنے ذہن میں قرآن مجید کی آیت کو لے کہ اللہ سبحانہ وطالہ جو آنکھوں کے اندر سینوں کے اندر چھپا ہوئے اور جو آنکھیں میری خیانت کر رہی ہیں جو گناہ بھی ہو رہا ہے اللہ جانتا اس کو دوسری چیز جو بہت امپورٹنٹ اور میں کہتا ہوں کہ اگر بندہ اس چیز کو پر عمل کر لینا دوسری چیز کافی اس کے لیے جب بھی بندہ اس گناہ میں جیسی کرنے لگے اس کو سوچنے چاہئے ایسا نہ ہو کہ آج مخلوق کے اللہ کا دیدار جو ہے یہ سب سے بڑی نعمت ہے جنت کی نعمت بھول جائیں گے اللہ تعالی کے دیدار کے بعد اور تیسری چیز سولیشن کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ ہم جب بھی باہر نکلیں گھر سے باہر نکلیں کہیں بھی چلتے پھرتے ذکر کریں اپنے آپ کو کرتے چلتے رہیں تو یہ ہو گا تو قرآن کی تلاوت سفر میں کیا کرتے تھا صحابہ کہتا ہے ہم سنا کرتے تھے اللہ کے نبی کو اور ایک اور امپورٹن جیس کہ انسان کو اس سے بچنے دعا بھی کرنے چاہئے جیسے کہ نبی صلی اللہ صلی اللہ کے بارے سے میرے اعمال کو ریاض ہے میری آنکھوں کو خیانت سے بجا لینا تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے کہ انسان صریف اپنی سمجھے کہ بس میں بہت کچھ ہوں میں گناہ چھوڑنا چاہوں چھوڑ دوں گا اس کو دعا بھی بہت ضروری ہوتی اللہ سے مدد مانگے اللہ تعالی میں بہت کمزور ہوں میں بہت کمزور ہوں بس آپ میری مدد کر دیجئے کہ میں اس گناہ کو چھوڑنے میں کامیاب ہو جاؤں کہ انسان سب سے پہلے ایک چیز کو سمجھے پھر سولیوشن کی طرف جائے ہوئی ہے بدنظری سے وہ بہار ہی نہیں کر رہا ہم وہ اکیلہ ہے ایوین کے روم میں کوئی بھی نہیں وہ اکیلہ اس کے مبائل ہے نا تو ایزیلی بدنظری کر رہا ہم جیسے کہ مبائل سولیوشن کی طرف جا رہا ہے نا تو وہ سمجھے پہلے یہ چیز بدنظری ہے یہ چیز بدنظری ہے کیونکہ ہر عورت آپ کے مہرماد اس کے علاوہ کہیں بھی آ جائے وہ آپ کے لئے بدنظری میں شمار ہے ہم اور پھر اس کے طرف سولیوشن جائے بہت سے لوگ بولتے ہیں میں تو بھار نہیں دیکھتا پھر موبیل کی بات آتی ہے تو فلم چل رہی ہے سب چل رہے لیکن وہ بدنظری کی طرف وہ پھر بولتے ہیں یار یہ چل رہے جانے دو ایون کہ آج کچھ اسلامی ڈراما بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں جس کے اندر نامحرم ہے وہ سامنے اسلامی ڈرام جس کو ہم سمجھتے نہیں گنا تصور نہیں کیا جا رہا ہمار اچھا ایک اور چیز جو شخص استعد رکھتا ہے وہ کیا کرے وہ میریٹ کی طرف جائے شادی کی شادی کر لے ضرور یہ کیونکہ اللہ کے نبی نے ایک حدیث میں یوت کو مخاطب کیا واقعی یا معاشر شباب کہ اے نو جوانو کیا کہ شادی کرو ٹھیک ایڈ ایڈ کیا بات ہے کہ یہ سب سے زیادہ آنکھوں کو جھکانے والی اور شرمگا کی حفاظ کرنے والی سب سے بہترین چیزیں آنکھیں چھکانے کے لئے اور پھر اگر وہ میریٹ ہے بہت سے ہمارے آئے جو میریٹ کے بعد بد نظری کرتے ہوں سولیشن کی طرف نہیں جا پھر دوسرا سولیشن اس کے بعد یہ ہے دوسری شادی ہاں پاکستان بہت ایسی بات کر لیے دیں تو پھر اس کا دوسرا حل یہ ہے کہ وہ کہیں دیکھ بھی لیا کچھ کر لیا تو پھر اہلیہ کے پاس آئے تاکہ وہ جو ایک دل تو یہ بھی بہت ضروری چیز ہے حمز بھئی آج کے لئے میرے خیال سے اتنا بہت ہے کیونکہ جو سمجھنا چاہتا ہے اس چیز سے نکل بہت ہے نہیں چاہتا وہ اس طرح بہت سننے لیکن اس کے حال میں یہ جو چاہتا ہے تو اللہ سے تو تو چاہتا